بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہیدر آباد کی بہت ہی مشہور چرسی کڑھائی کی ریسپی جو ہے شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت جلدی اور بہت ہی زبدس طریقے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب سا ہے چلیے زبدسی چرسی کڑھائی کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لیا اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی کوکنگ آئل کا آئل جو ہے یہاں پر تھوڑا سا زیادہ شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے شامل کی ہے آئل تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور آئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چیکن چیکن یہاں پر میں نے لیا ہے 600 گرام تو اس کو ہم نے بھول لینا ہے کہ اس کا وائٹ سا جو کلر ہے وہ آج ہے چیکن کا اس کڑھائی کا بہت ہی مزیدار سا زائقہ ہے آپ نے ہر کڑھائی بنا کر ریڈی کی ہوگی لیکن یہ جو طریقہ ہے بہت آسان بھی ہے اور اس کا جو زائقہ ہے بہت ہی زبادہ طریقے کا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے چیکن کا کلر وائٹ ہو گئے ہیں اچھے سے ہم نے اس کے اندر کبھی کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی تو جب چیکن کا کلر ایڈ وائٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے نمک چونکہ میں نے لیا تھا ہافٹی سپون اب نمک شامل کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے مزید ہم اسی میں بھون لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کو میں نے ایک منٹ تک بھون لیا تھا اب اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لسہ ندرہ کا پیسٹ اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ رہی ہے یہاں پر تقریبا ون ٹیبل سپون کے قریب اب دونے چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ سے بھون لینا ہے اب اس دوران جب اچھے سے اس کا براؤن سا کلر آجے تو یہاں پر میں نے لیا تھے تین عدد لال ٹماتر جس کے دو دو پیسز کر لیا تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طرح سے لال ٹماتر یہاں پر میرے پاس بڑے سائز کے تھے تو اس کی اس طرح سے سائٹ جو ہے ہم نے پلٹ کر رکھ دینی ہے اور اس کو تقریبا پانچ منٹ تک کے لیے ہم نے ڈھاک دینا ہے تاکہ لال ٹماتر کے جو چھلکی ہیں وہ شوفٹ ہو جائیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور پھر مجھے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور جیویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے تو اور لال ٹماتر کا جو چھلکے ہیں وہ بہت اچھے تکے سے نرم ہو گئے ہیں اب اس کو ہم اتار لیں گے کیونکہ چھلکے جو ہے کڑھائی میں اچھے نہیں لگتے تو اس وجہ سے بہت ہی آسانی سے یہ جو چھلکی ہیں وہ اتر جائیں گے تو آپ کسی بھی چمٹے یا کسی بھی چمچ بغیرہ کی مدد سے اس کو اتار لیجئے گا اب ان کو جو ہے چمچ کی مدد سے میں نے اچھی سے پیس لینا ہے بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ لال ٹماتر جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نے پیس لینا ہے تو اسی گریوی کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر شکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے زیرا پاودر اس کے اندر کوئی اور سپائسیز اگرہ ایڈ نہیں ہوں گے اور ناہی میں نے اس کے اندر پانی کا استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون شامل کریں گے نمک کیونکہ لالڈ مٹر نے بھی پانی کافی حد تک چھوڑ دیا تھا تو اسی کے اندر ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور جب اچھے سے بھون جائے تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینایا ہے ہاف کپ دہین کا دہین کو اب ہم شامل کر کے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے دہین کو ہم نے جب بھی شامل کرنا ہے تو پھینٹ کے شامل کریے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم اس کو تقریباً آٹھ شے نو منور تک کے لئے ڈھک کر پکائیں گے میڈیم ٹو لو آج پر اور جیویس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری زبدہ سی جو کڑائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے کافی حد تک اب اس کے اوپر جو اس کی فلیم ہے وہ میں نے بالکل میڈیم ٹو لو کر دی ہے تاکہ اس کے اوپر جو آئل ہے وہ آ جائے ہم نے اس کے اندر جو ہے پانی مگیارہ کا استعمال نہیں کرنا یہ ٹوماتر اور دہی کے پانی میں پکر رڑی ہوگی تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اوپر پریق کٹنگ کر لیے تھے لمبائی میں اترک وہ شامل کیے ہیں اور ہری میں اچھے کچھ لی تھی وہ لمبائی میں کٹنگ کر کے وہ شامل کر دی تھی یہاں پر فلیم میں نے جو ہے بالکل زیرو پر کی ہوئی ہے تاکہ مزید جو ہے آئل آج ہے اس کے اوپر تو ہرہ دنیا ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرہ دنیا تھوڑا سا زیادہ شامل کی ہے وہ اس وجہ سے کہ کڑھائی میں بہت اچھا لگتا ہے ہرہ دنیا اور جی اوئس یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدسی ہماری جو چرسی کڑھائی کی ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور میں امید کروں گی آپ کو یہ آج کی زبدسی جو کڑھائی کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور بہت شکریہ آپ لوگ کا جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اچھے چھے کمیٹس کرتے ہیں اپنا پیار محبت اسی طرح سے بنائی رکھئے گا اب یہاں پر میں نے ہلکا اس کے اس کے اوپر جو ہے ڈالا ہے زیرا پاودر اس سے بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آئے گی اور فلیم کو میں نے کر دیا یہاں پر بند ہماری جو زبدسی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلتی ہوں ملیں گے آنے والی اثار اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنی پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ